نمسکر کسان بھائیو آج کی بیڈیو میں ہم گیہوں کی ایک ایسی قسم آپ کو بتانے والے ہیں جو کافی زیادہ پیداوار کے لیے جانے جاتی ہے کافی اچھی قسم ہے بہت ساری کسان بھائی اس کو لگا کے اچھا خاصا پیداوار لے سکتے ہیں زیادہ اتفادن لے سکتے ہیں تو اسی کے بعد میں پوری جان کریں آج کی بیڈیو میں ہم آپ سب کو دینے والے ہیں چینل پر نئے ہیں تو ایسا آر جے کھیتی چینل کو سبسکرائب جرور کریں ساتھ میں بیل آئیکن جرور دب تو جلیے آپ کا زیادہ سمجھنا گواتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جانتے ہیں وہ قسم کون سی ہے تو اس کا نام ہے سیرام سوپر تین سو تین سو تین کافی فیمس ورائیٹی ہے کافی کسان بھائی اس کو جانتے ہوں گے تو اس کی بہائی کر کے آپ ادھکتم اتفادن لے پائیں گے چلیے اس کے بعد میں ہم تھوڑا بہت اور جانکاری آپ کو دے دیتے ہیں کتنے دن میں تیار ہوتی ہے کہاں کہاں پر لگا سکتے ہیں کتنا اتفادن دیتی ہے یہ ساری جانکاری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ پودے کی جو ہائٹ ہے پودے کی جو بڑھوار ہے وہ کتنی ہوتی ہے پودے کی جو اوستن اچائی ہے وہ اٹھاسی سنٹی میٹر تک چلی جاتی ہے یعنی ایک پودہ مانکہ چلے اوستن اچائی اٹھاسی سنٹی میٹر تک ہو جائے گا اس کے جو دانے ہوتے ہیں دانے موٹے ہوتے ہیں دانے چمکدار ہوتے ہیں دانے وجندار ہوتے ہیں جس سے باجار میں اس کی جو قیمت ہے وہ بھی کافی اچھی مل جات ہے آپ کی فصل گڑتی نہیں ہے اس کے تنے کافی مجبوط ہوتے ہیں تنے مجبوط ہونے سے آپ کی فصل گڑتی نہیں ہے کئی بار آپ دیکھتے ہوں گے بھلا ہی کوئی قسم کتنا اچھا اس پادن کیوں نہ دے لیکن اگر اس قسم میں گڑنے کے پر سہن سیلتا نہیں ہوتی ہے وہ آپ کی قسم گر جاتی ہو تو اس میں اس پادن میں سیدھا سیدھا کمی دیکھ جاتی ہے فصل کافی نقصان ہو جاتا ہے تو یہ فصل گڑتی نہیں ہے بہت تیج ہوایں چل جائیں ہے تو اس کے بعد الگ ہوتی ہے لیکن ایک اچھے کنڈیسن میں ہے کافی اچھا اس اپادن دینے والی ہے ایک پاہدے میں قلعہ کی سنکھا مانن کے چلیئے پندرہ سے بیس آسانے سے ہو جاتی ہے تو پاہدے میں قلعہ کے سنکھا اس بات پر بھی نیربھر کرتا ہے آپ کس طرح سے کھیتی کرتے ہیں اس پادن بھی اس بات پر نیربھر کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے کھیتی کرتے ہیں اب بہت سرائے لوگ بولوں گے کہ یہ قسم اچھی نہیں ہی زیادہ اتپادن نہیں دیتی ہے ہو سکتا ہے آپ نے صحیح ڈھنگ سے اس کی کھیتی نہ کی ہو کئی کئی جگہ پہ کافی اچھا اتپادن اس قسم میں نے دیا ہوا ہے تو ایسا نہیں کوئی قسم ملہ بیکار ہوتی ہے ہمیسہ اس کو ریسرچ کرنے کے بعد ہی تیار کیا جاتا ہے اس کی گروتہ کو سدھارا بھی جاتا ہے تو اس لئے آپ جب بھی کوئی قسم میں لگائیں تو سب سے پہلے اس کے بعد میں اچھے سے چھاند بین کر دیجئے کیا آپ کے چھیتر میں وہ قسم لگانے کے یوگ یہ ہے یا نہیں کئی بات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو قسمیں ہمارے چھیتر میں لگانے یوگ یہ نہیں ہوتی ہے اس کو اگر ہم لگا دیتے ہیں تو ابھی اتپادن میں بھارے گداوٹ آتی کیونکہ اس کو اسی وزت کنڈیسن کے حساب سے تیار کیا جاتا ہے جہاں کے لئے وہ بکسٹ کی گئی ہے مالی جو اتر پردیس کی آپ نوازی ہیں تو اتر پردیس میں جیدہ تر قسمیں جو بکسٹ کی جاتی ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کے وہاں جو ادر اسٹیٹ ہے جو جیسے راجستان مدھے پردیس ہریانہ پنجاب وہاں پہ وہ قسم اچھا اتپادن نہ دے تو اس لئے اس بات کو آپ کو ہمیسہ دھیان میں رکھ کے چلنا چاہیے کی کون سی قسم آپ کے وہاں پہ لگانے یوگ یہ ہے اسی قسم کا چین آپ کو کرنا چاہیے تو اگر ہم بات کرے سی رامس اوپر تین سو تین کی ایک پودے میں پندر سے بیس کلے تب ہی بالی میں دانوں کی سنکھیا ستر سے پشتر آسانی سیار جاتی ہیں بالی ہے لمبی ہوتی ہیں موٹی ہوتی ہیں جس سے دانیں زیادہ آتے ہیں اگر ہم اتپادن کے بعد میں جانے کتنا اتپادن یہ قسم آپ کو دینے والی ہے تو بائیس سے لے کے اٹھائیس کنٹل تک آپ کو یہ قسم اتپادن دینے والی ہے بائیس سے اٹھائیس میں چھے کنٹل کا ڈیفرنس ہوتا ہے یہ چھے کنٹل کا ڈیفرنس اس بات پر نیر بھر کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے کھیتی کرتے ہیں سمجھ سے بہائی سمجھ سے کٹائی ساری چیزیں سمجھ سے کریں گے تو نشطی تھی یہ قسم آپ کو پچیس کنٹل سے زیادہ ہی پیداوار دینے کی چھمتہ رکھتی ہے اس میں بہودہ رتوہ نہیں لگتا ہے بہودہ رتوہ کے پر اس میں سہن سیلتہ پائی جاتی ہے اس کی آپ اگیتی بہائی بھی کر سکتے ہیں اس کی آپ پچھتی بہائی بھی کر سکتے ہیں اب جانتے ہیں سب سے جلوری بات کہاں کہاں پہ اس کو آپ لگا سکتے ہیں اس کو آپ پنجاب حریانہ اتر پردیس مدھ پردیس بیہار اور راجتھان میں لگا سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ سیدام سو پر تین سو تین لگاتے ہیں تو کافی اچھی قسم ہے کافی اچھا اتپادن نشطی تھی آپ کو ملنے والا ہے تو یہ قسم آپ آن لائن بھی آپ بھائی کر سکتے ہیں آپ دیکھ لیجئے نکجے کی دکان پہ بھی سائد آپ کو مل جائے تو وہاں سے خرید کے اس سال آپ اس کی بہائی کر سکتے ہیں کافی بڑی ہے قسم ہے اچھا اتپادن دیتی ہے ویڈیو پسند آئے ہو لائک جلود کریں